طلب میں اضافے رسد میں رکاورت کینیڈا میں گیس کی قیمتیں ریکارڈ بلدنیوں پر پہنچ گئیں گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ اونٹی ایڈیو میں انتخابی مہم کے دوران جگمیت سنگھ کو ہراسانی کا سامنا مظاہرین نے سنگھ کے سامنے نفرت انگیز نارے لگائے سنگھ کا کہنا ہے کہ سیاسی کیریئر کا سب سے افسوسناک واقعہ ہے کینیڈین حکومت کا یوکرینی مہاجرین کو لانے کے لیے چارٹر فلائٹے چلانے کا فیصلہ تین چارٹر پر واضح پولینڈ سے چلائی جائیں گی امیگریشن منسٹر نے واضح نہیں کیا کہ کتنے یوکرینی باشندے کینیڈا آئیں گے روس کا کسی بھی نیٹو ملک پر حملہ گیم چینجر ہوگا پینڈاگون نے پیوٹن کو خبردار کر دیا تمام اتحادی ممالک حملہ کرنے والے ملک کے خلاص ضرور اقدامات کریں گے صدر پیوٹن کی آئیس ہاکی میچ میں ادم شرکت سہت سے مطالق قیاس آرائیاں شمالی کوریا میں پہلی بار کورونا وارس ریپورٹ ہونے کا اطراف شمالی کوریا نے عالمی دارت سہت سے کورونا ویکسین لینے سے انکار کر دیا تھا فرانس میں کورونا ویرینٹ ایکس ای کے پھیلنے کا خدشہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں Allstate کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے ہیں 647-492-9236 647-492-9236 You are in good hands with Allstate Laundry is no longer a hassle Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon canada میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے طلب میں اضافے رسد میں رکاوٹ کے باعث گیس کی قیمتیں ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گئیں کینیڈا بھر میں اس قیمت ایک سو ستانوے اشاریہ چار سینٹ فی لیٹر تک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں طلب میں اضافے رسد میں رکاوٹ کے باعث گیس کی قیمتیں ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گئیں ٹرانٹو میں قیمتیں منگل کو صرف دو ڈالر فی لیٹر کے قریب پہنچ گئیں پورے کینیڈا میں ڈرائیورز پمپوں پر مزید پریشانی کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں نئے ریکارڈ بنا رہی ہیں نیچرل ریسورسز کینیڈا کا کہنا ہے کہ ٹرانٹو میں منگل کے روز ریگولر پیٹرول کی اوسط قیمت دو ڈالر فی لیٹر سے قدر کم ہو گئی جبکہ پورے کینیڈا میں اوسط قیمت ایک سو ستانوے اشاریہ چار سینٹ فی لیٹر تک پہنچ گئی گیسولین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ تیل کی قیمت سو امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ یوکرین پر روس کے حملے سے متعلق سپلائی میں رکاوت ہے معیشت کے دوبارہ کھلنے سے بھی پیٹرول کی طلب میں اضافہ ہوا ہے جسے پورا کرنے کی ریفائنریز کے پاس محدود صلاحیت ہے اونٹیریو کی انتخابی مہم کے دوران زگمیت سنگھ کو پیٹر برو میں زبانی طور پر حراسہ کیا گیا سنگھ کا کہنا ہے کہ تقسیم کو ہوا دینے والے سیاستدانوں کو بڑھتی ہوئی نفرت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو کی انتخابی مہم کے دوران جگمیت سنگھ کو پیٹر برو میں زبانی طور پر حراسہ کیا گیا سنگھ کا کہنا ہے کہ تقسیم کو ہوا دینے والے سیاستدانوں کو بڑھتی ہوئی نفرت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ کا کہنا ہے سب سے پریشان کن تجربہ میں سے ایک تھا سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ مظاہرین سنگھ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور جب وہ تقریب سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کے سامنے نفرت انگیز ناری لگاتے رہے کچھ لوگ سنگھ کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی گاڑی تک پہنچے جہاں وہ چیختے رہے اور نامناسب اشاری کرتے نظر آئے ایک دن بعد اوٹاوا میں سنگھ نے کہا کہ یہ واقعہ کینیڈا کی سیاست میں جاریت اور پولارائزیشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کی اکاسی کرتا ہے اس واقعے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ایسے لوگ تھے جو کچھ واقعی خوفناک باتیں کہہ رہے تھے جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک معاشرے کے طور پر احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کے قابل ہونا چاہیے شاید غصے میں بھی لیکن اس کو اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں یہ اتنا پولارائز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی حفاظت حطرے میں ہے سنگھ نے کہا کہ وہ عوام میں جاریحانہ روئیے سے نمٹنے کے عادی ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اعتراض کیا کہ پیٹر بوروں میں انہیں جو زبانی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا وہ بدترین تجربات میں شمار ہوگا روس کے حملے سے فرار ہونے والے یوکرینی باشند کو لانے کے لیے کینیڈا کی تین چارٹر پروازے آنے والے ہفتوں میں پولینڈ سے روانہ ہوں گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینیوں کے لیے چارٹر پروازے چلائے گی روس کے حملے سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو لانے کے لیے کینیڈا کی تین چارٹر پروازے آنے والے ہفتوں میں پولینڈ سے روانہ ہوں گی امیگریشن کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ یہ پروازیں کینیڈا کے ہنگامی سفر کے لیے منظور کیے گئے نوے ہزار سے زیادہ یوکرینیوں کے لیے دستیاف ہوں گی فریزر کا کہنا ہے کہ تینوں پروازیں پولینڈ سے روانہ ہوں گی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر بیٹھنے کی سہولت دستیاف ہوگی پہلی پرواز 23 ماہ کو ونیپک کے لیے روانہ ہوگی دوسری 29 ماہ کو مانٹریال کے لیے روانہ ہوگی اور تیسری ہیلی فیکس کے لیے دو جون کو روانہ ہوگی فریزر کا کہنا ہے کہ چارٹر پروازیں اپنے وطن میں جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کے لیے دستیاف تجارتی اختیارات کے علاوہ ہیں اور ایک خصوصی فنڈ سے سبسیڈی دی جاتی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ فروری کے آخر میں روسی افواج کے پہلے حملے کے بعد سے ہزاروں یوکرینی کینیڈا پہنچ چکے ہیں اور فریزر کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ مزید کتنے آئیں گے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن نے روس کے صدر ولاد میر پیوتن کو خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسے اقدام گیم چینجر کا باعث ہوگا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن نے روس کے صدر ولاد میر پیوتن کو خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا اقدام گیم چینجر کا باعث ہوگا الاربیہ کی رپورٹ کے مطابق لائٹ آسٹرن نے امریکی فالجی جرنل مارک ملی کے ہمراہ قانون سازوں کو دوران سماعت بتایا کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جسے روسی صدر کو واقعی نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہے گا میرا خیال یہ ہے کہ روس نیٹو اتحاد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا امریکی وزیر دفعہ نے مزید کہا کہ اگر روس نے نیٹو کے کسی بھی رکن ملک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ گیم چینجر ہوگا انہوں نے انکشاف کیا کہ نیٹو کے ارکان پہلے ہی اس عمر پر بات کر چکے ہیں کہ روسی حملے کی صورت میں کس قسم کا رد عمل کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی ہدایت کے بعد واشنگٹن ایسے کسی بھی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے علاوہ عزی انہوں نے کہا امریکہ موجودہ صورتحال کا بخور جائزہ لے رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں تیار کر رہا ہے خیال رہے کہ نیٹو محایدے کے آرٹیکل پانچ کے مطابق اگر کوئی ملک نیٹو کے رکن ملک پر حملہ کرتا ہے تو تمام اتحادی ممالک حملہ کرنے والے ملک کے خلاف ضروری اقدامہ کریں گے غر ملکی میڈیا کے مطابق آئس ہاکی کے شاکین اور کھلاڑی روسی صدر پیوتن سالانہ آئس ہاکی میچ میں شریک نہیں ہوئے روسی صدر پابندی سے آئس ہاکی میچ میں شرکت کرتے ہیں تاہم دوہزار بارہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے میچ میں شرکت نہیں کی صدر پیوتن کی آئس ہاکی میچ میں عدم شرکت کے بعد ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں جاری ہیں روس کے انتر سالہ صدر مختلف بیماریوں میں مختلہ ہیں روسی صدر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے آئس ہاکی میچ میں شریک کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گزشتہ چند مخصے صدر پیوتن کی صحت خراب ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے شمالی کورین حکام نے تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیانگ یونگ میں اومی کرون کے سبب ویرین بی اے ٹو کی تشقیص ہوئی ہے شمالی کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں کورونا کے خلاف کسی قسم کی ویکسنیشن نہیں کی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں شمالی کوریا میں پہلی بار کرونا وائرس رپورٹ ہونے کا اعتراف کر لیا گیا شمالی کورین حکام نے تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیانگ یونگ میں اومی کرون کے سب ویرین بی اے ٹو کی تشقیص ہوئی ہے کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق خطرناک وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا شمالی کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں کورونا کے خلاف کسی قسم کی ویکسنیشن نہیں کی گئی واضح رہے کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 62 لاکھ 82 ہزار سے زائد ہے جبکہ کورونا کیسز کی تعداد 51 کروہ 91 لاکھ 66924 تک پہنچ چکی ہے فرانسیسی کرونا وائرس کنٹرول آتھارٹی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اس موسم گرمہ میں فرانس میں کرونا وائرس کا ویرینٹ XE غالب آسکتا ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق ریاستہ ہائے متحدہ میں نیو یورک کرونا وائرینٹ BA2121 کی تیزی سے بڑھتے نئے کیسز کا سامنا ہے اور یورپ میں XE وائرینٹ میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر برطانیہ اور اسپین میں کرونا وائرس کی قسم اومیکرون کی زیلی قسموں BA1 اور BA2 دونوں کا مجموعہ کا سامنا ہے کرونا کی اس قسم کو عالمی ادارہ صحت نے بھی باقی وائرینٹ سے دس گنا زیادہ خطرنا قرار دیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی